سولہ میں چھ جوڑ دو بائیس اور بائیس میں چار جوڑ دو چھپیس سجدے ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا آئے اللہ میں آبا آئے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تو نے مجھے آگ سے بنائے اس کو مٹی سے بنایا ہے ایک سجدہ دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھپیس نہیں ستائیس نہیں ایک سجدے کا انکار کر دیا میرے بھائیو ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے ہم تو اتنے زیادہ بے شرام ہو گئے کہ ہم ہر روز چھپیس چھپیس سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں پڑھ لینا بھی اچھی بات ہے نہ پڑھ لے سے بھی نماز کوئی سواب نہیں ملتا ہے چھپیس سجدوں کا انکار ہر روز ابلیس نے چھپیس سجدے کا انکار کیا آج ہم اور آپ چھپیس سجدوں کو چھپیس سجدوں کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم فرشتوں سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں مولانا عادل صاحب ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا ہے ہمیں سٹیجوں سے یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا میرے بھائیوں آپ نے جو سنا یہ بالکل صحیح سنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں اس میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ اس طریقے کا سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں یعنی ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے عبادت کا سجدہ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا سجدہ تعظیم تھا اور پچھری امتوں کے اندر بھی سجدہ تعظیم کرنا جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھئے ان کے واقعے کے آخیر میں آتا ہے ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا وہ سجدہ رسپیٹ کا سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا اسی لیے یہ خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے لیے جس سجدہ کا حکم دے رہا ہے وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ میرے باہیوں عزت کا سجدہ ہے اور اس کا دوسرا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں ایک کام حرام ہے حرام ہے اور اللہ کہہ دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے ایک کام حرام ہے اللہ کہہ دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے جیسے آپ لو معلوم ہے کسی کو کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا تھا آئے عبراہیم اپنے بیٹے کو زبا کر اور عبراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم آئے فرشتو آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابنیس نے نہیں کیا آبا غرور کر لیا انکار کر دیا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا اور وستقبرا غرور کر لیا تکبر کر لیا میں آگ سے بنایا گیا ہوں یہ مٹی سے اللہ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جو زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا جو رکو اور سجدے کرتا رہا جو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا غرور کرنے پر تکبر کرنے پر اور ایک سجدے کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھکار دیا مردود قرار دے دیا اور اتنا زیادہ مردود قرار دیا آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے میرے بھائیوں غرور کر لیا تکبر کیا ہے کس نے ابلیس نے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو یہ بھی یاد رکھ یہ پیزہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ جب چاہے اس پیسے کو تُس سے چھین سکتا ہے اللہ نے تجھے جوانی دیئے اللہ نے تجھے صحت دیئے یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تُس سے جوانی کچھ ہی